محرم الحرام محرم الحرام محرم الحرام آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر اور انگزیب صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ ہو جوائننگ اس میں سید صاحب کے طرف سے آوں گا سید صاحب یہ بتائیے گا سر کہ جو آج کا دن ہے آشورہ کا دن ہے ہر مسلمان جب یہ سوچتا ہے پڑھتا ہے تو آنکھیں اشکبار اور دل بہت جو ہے ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے سب سے پہلے تو بتائیے کہ آج کی دن کے جو واقعات تھے یہ جو عظیم الشاند شہادت تھی یہ ذرا تھوڑا سے اس پر روشنی ڈالیں اور پھر ہم آگے بڑھائیں گے گفتگر صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین سید الشہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کی پیدائش کے بعد ہی فرما دی تھی اور یہ واقعہ جو دس محرم الحرام کو ہوا یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا علمناک واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وسائل مبارک کو ابھی اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسی ساٹھ سالہ دور کے اندر انہی کے نواسے کو انہی کی امت کے کچھ لوگوں نے بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا یہ واقعہ ایک ایسا علمناک واقعہ ہے کہ جسے پڑھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ کتنی بے دردی کے ساتھ نواسے رسول جگر گوشہ بطول حضرت مولا کائنات کے لخت جگر کو بے دردی کے ساتھ ان کے اصحاب اور ان کے آل کے ساتھ شہید کیا گیا لیکن اس شہادت سے اللہ رب العالمین جلل جلالہ و آمن و آلہو نے دین اسلام میں پھر ایسی قوت اور طاقت پیدا فرمائی کہ وہ خود تو شہید ہوئے گھوڑے سے گرے لیکن گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے اور ایسا اٹھا گئے کہ آج تک وہ امت اسی طرح زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی انہی کے نگاہ کرم سے آگے بھی چلے گی انشاءاللہ دس محرم الحرام کا جو یہ دن ہے یوم آشور کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیگر فضیلت بھی بیان فرمائی لیکن واقعہ کربرا کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ایک گہری نسبت ہو گئی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جامع شہادت نوش فرمایا تو ایک پیغام ایک میسیج دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سبر کا استقامت کا استقلال کا پیغام تھا کہ کتنا ہی باطل کی طرف سے زور ہو زبردستی ہو لیکن اگر تم حق پر ہو تو انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے ہی نصیب میں ہوگی بے شک یہ ایسا میسیج تھا جو یوم آشور اور یہ دس محرم الحرام کا دن ہمیں ہر سال دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو دوبارہ سے زندہ کریں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتِ طیبہ پر چلتے ہوئے اپنے کردار اپنے آمال اپنے افعال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک محبت اور وابستگی کا رشتہ ہے اسے مضبوط کریں اور اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ حق پر ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سچی عقیدت اور محبت آپ کے دل میں ہے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے نصیب میں ہوگی بے شک سبحان اللہ تو یہ وہ پیغام تھا جو یہ دن آج کا ہمیں دیتا ہے بلکل ٹھیک علامہ صاحب میں آپ کی طرف آوں گا آج کے دن آشورہ کا دن ہے اور شامِ غریبہ کا دن بھی کہا جاتا ہے ذرا اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کی طرف جانا چاہوں گا میں اس کی ہسٹری کیا تھی آج کے دن کہ وہاں کربلا کا منظر کیا تھا ذرا یہ بھی بتائیے گا ہمیں تھوڑا سا دیکھیں کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے جب قدم رکھا تو اپنا تعریف کرایا ان لوگوں سے جن سے ان کی جنگ تھی ان کی جنگ جو تھی عام انسانوں سے نہیں تھی یہ کفر والوں سے جنگ تھی کافروں سے جنگ تھی کیونکہ ان کو بتایا کہ تم نے میرے بارے میں نہیں سنا کہ پیغمبر نے کہا حسین منی والا میرے حسین بے شک حسین مجھ سے میں حسین سوں سبحان اللہ تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری محبت کو واجب کیا ہے مولا حسین اللہ علیہ السلام کی محبت امت مسلمہ پر واجب ہے بے شک کہا گیا کہ جو حسین حسین سے پیار کرتا ہے اس سے اللہ پیار کرتا ہے سبحان اللہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میں حسین حسین کو محب رکھتا ہوں تم بھی مجھے محب رکھو بے شک اور جو ان کو محب رکھے گا اس کو اللہ محب رکھے گا سبحان اللہ پیغمبر نے اپنے اوپر رکھ کے بات کی کہ میں حسین 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 سے پیار کرتا ہوں حسن حسین ہے حسین علیہ السلام تو رب کی پیار کی نشانی کربرا میں موجود تھی اور جن کو رب سے پیار تھا وہ حسین کیا صاحب حسین ہے اور آج تک بھی جن کو رب سے پیار ہے وہ مولا حسین کی یاد ایسی منا رہے ہیں جیسے ہم مناتے ہیں اس میں شیعہ سنی کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے حسین کائنات کے لیے حسین سب کے بے شک رب کی توحید کا نام ہے اللہ 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 کے استقام کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو مولا حسین نے اپنے ہر جگہ تعریف کرایا جس پر جائے تعریف کرا چکے اور آپ کے صحاب شہید ہو گئے تو آشور میں جو آخری آپ نے استغاثہ بلند کیا حل منا سے نیند سننا آشور کے دن علی اکبر بھی شہید ہو گئے عون محمد بھی شہید ہو گئے ننے علی اصغر اسلام رہ گئے تو آپ نے کہا حل منا سے نیند سننا تو یہ ہے جو میں نصرت کو آئے یعنی اعتدال کی وہ منزل مولا حسین نے کربلا میں دی کہ تاکہ اکر امت مسلمہ رب کی بارگاہ میں شکوانہ کرے کہ حسین انڈوڈیوز تو کرایا تھا لیکن ہمیں مدد کے لیے پکارا نہیں جی اگر حسین بلاتے تو ہم آتے مدد کے لیے کیا بات تو مولا حسین نے وہ چپٹر میں کلوز کر دیا تھا قیامت تک جو انہوں نے آنا تھا خور کی شکل میں تہیون کے وہاں بھی کلوی ایک کرسچن تھے حیسائی تھے وہ علیہ السلام بن گئے جنتی بن گئے بہشتی بن گئے انہوں نے جنگ کی مولا حسین کے نام پر کہ رسول کے نوازے کے ساتھ یہ پرابلم آ گیا بھوکے پیاسے کا شکار ہو گئے جو جن کو نبی اپنے دانتیں مبارک سے اپنے مبارک سے پیاس جن کی دور کرتے تھے جن کے آرام کا خیال کا محبت کو کہتے تھے یہ رسول کی محبت جو ہے توحید کی محبت ہے بے شک اتنا پیار کرنے والا حسین آج کربلا میں یکو تنہ ہے تو اپنے تمام اسباب مال اسباب کو چھوڑ کر اس نے شہادت کا رستہ اپنایا تو آشور کا دن میں بتاتا ہے کہ حسین شہادت کا رستہ بھی ہے اور سعادت کا رستہ بھی ہے سبحان اللہ اس لئے امت مسلمہ میں دعایں ہیں اللہم حسنی سیدن و امتی شہیدن یہ پروردگار عالم ہمیں شہادت کی اور سعادت کی زندگی عطا فرمائے سبحان اللہ تو دونوں زندگی حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے ملتی ہیں بے شک تو آشور کا دن ہمیں سعادت بھی دیتا ہے اور جو منا رہے ہیں آشور کو غم حسین میں ہیں ان کو سعادت بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو مولا حسین علیہ السلام کی غم اسلام کا غم ہے جی ایک ذات کا غم نہیں ہے ان کے حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے جی حسین ایک شخصیت کا نام نہیں ہے حسین اسلام کی روح کا نام ہے بے شک بے شک اسلام کی استحقام کا نام ہے جنگ بدر خیبر خندق اہد ان کے تقویت کی نام کو حسین کہتے ہیں اور کربلا کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا پھر آپ کی طرف مزید تشریف لائیں گے ڈاکٹر صاحب جس طرح ہاں ڈاکٹر صاحب جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم کربلا کے باقیے پر نظر ڈالیں اور اسے پڑھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں تو قربانی کا جو element ہے چاہے وہ پھر پچاس ہزار ہوں ستر ہزار ہوں تعداد نہیں دیکھی گئی وہاں پر بہتر جانسار تھے بہتر معصوم تھے امامی علی مقام سربراہ تھے سربراہی کر رہے تھے اس لشکر کی تعداد بلکل کوئی comparison نہیں تھا لیکن جو جذبہ تھا کہ اسلام کو بچانا ہے اسلام کو نقصان نہیں پہنچنے دینا یہ جذبہ کتنا آلہ تھا اور کتنا آلہ ضرف تھا ذرا اس پر ڈوشنی ٹالیے گا مجھ سے پہلے جنہ حباب نے کلام کیا واقعاتا میں اسی کو آگے فرورٹ کروں گا دیکھیں جہاں تک بات ہے قربانی کی تو اس سے پہلے فلسفہ قربانی جیسا کہ ہوں دے نا قربانی ہے فلسفہ قربانی تو ایک تو اس پورے واقعے کا پس منظر تاریخی اعتبار سے مجھے امید ہے کہ اکثر ہمارے احباب وہ تاریخی روایت کو پڑ چکے ہوں گے تو وہ مختلف رائے پر مبنی ہے جیسے کوئی بندہ کسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے اس نے اس کی تائی دی باتوں کو تو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا اور دوسری طرف کی جو اچھی باتیں آ رہی ہیں ان کو نظرانداز کر دیا اور اسی طرح دوسری طرف سے جو ناخشگوار باتیں آ رہی ہیں ان کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کر دیا یعنی کانٹنٹ اتنا سارا ہے کہ اس سے جوڑ کر کوئی بھی صورت بنائی جا سکتے ہیں لیکن چند باتیں اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں قربانی کی جانا تک بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے منبع ہیں آپ علیہ السلام سے ہی یہ سارے چشمیں پوٹے ہیں آپ علیہ السلام کے اس رات کو اگر ہم کنسیڈر کریں کہ جس وقت تلواریں لے کر باہر لوگ کھڑی ویتے ہیں تعداد زیادہ تھی آپ علیہ السلام نے حق ایمان امانتداری اس پر کمپرومائس نہیں کیا انہی لوگوں کی امانتیں پڑھی بھی ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ عنہ کیا بات ہے آپ ان کو لوٹا کر پھر مدینہ تشکر کریں اور اسی کا مظہر ہمیں کربلا میں ملتا ہے آپ نے اپنے خلاف آنے والوں سے بھی وہ اخلاقی برتاؤ رکھا وہ محبت کا برتاؤ رکھا بات واضح ہو گئے کہ اگر محبت اخلاقیات اور کردار پر کمپرومائس نہ کیا جائے اسی کمپرومائس نہ کرنے کو ہی کہتے ہیں قربانی ہم ڈر جاتے ہیں کہ آگر نشکر بہت گرہ جاتے ہیں اس وقت حالات کا یہ تقاضہ ہے ہمیں ذرا بیک فوٹ جانا چاہیے چلے جھوڑ بھی بول دو چلے خیانت بھی کر لو چلے آپ اس میں لڑ بھی لو کچھ بھی کر لو لیکن حضرت حسین علیہ السلام نے یہ کر دکھایا اپنے کردار سے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہمیں حق ایمان پر کمپرومائس نہیں کرنا جی بلکل ٹھیک دور صاحب بہت خوب بات میں آپ کے طرف آؤں گا صحیح صاحب یہ بتائے گا کہ کاتب لکھتے ہیں کہ جس دن شامعہ قریبہ تھی شامعہ قریبہ کے یہ واقعہ ہوا یعنی وہ خاص مخصوص جو وقت تھا سورج بھی جو ہے اسے بھی گرہن لگ گیا ایسا لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہر کائنات کا ہر چیز جو ہے وہ افسوس میں تھی حالت غم میں تھی وہ منظر تھا کیا ذرا اس پر روشنی ڈالیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج آشورہ کا دن ہے اور انہی کی یاد تازہ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جذبہی ایمانی کو بھی اسی طرح تازہ کیا جائے وہ منظر ذرا بتائیے گا ہمیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو اس وقت جو مورخین نے لکھا کہ سورج کو بھی گرہن لگا بیت المقدس تک میں بھی جہاں تک کوئی پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے سے تازہ خون بہتا نظر آتا پھر اگر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو مطالعہ کیا جائے تو حضرت ام سلمہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں ان کا ایک بڑا عظیم واقعہ ملتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں تھی خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ السلام کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی مبارک داڑی پر گرد و غبار تھا کپڑوں پر گرد و غبار تھا اور ہاتھ میں ایک شیتھی تھی شیشی جس کے اندر خون تھا تو آپ نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا میں صبح سے جو ہے وہ میدان کربلا میں تھا اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی اور ان کے جو اصحاب تھے یہ ان کا خون ہے جو میں اس میں بھر گئے اور سرکار نے ظاہری زندگی میں بھی انہیں ایک شیشی جس کے اندر کربلا کی مٹی تھی وہ عطا فرمائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ جس وقت حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے یہ مٹی جہاں یہ خون بن جائے گی اللہ حبیدار ہوئے ہیں اور اپنے جب اس کو دیکھا تو وہ مٹی بھی جو تھی وہ خون بن چکی تھی تو گویا اللہ رب العالمین جلدہ جلالہ وآمان وآلہو نے آسمان کے کناروں کو سرک کر کر اپنے غیثوں غضب کا ادھار فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں کہ نواسہ رسول جگرگوشہ بطور کہ اس وقت روح زمین پر ان جیسا مقام مرتبے اور فضیلت والا کوئی اور موجود نہیں تھا اور آپ نے آخری خدبے پہ بھی یہی فرمایا فرمایا میں حجت تمام کر رہا ہوں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کسی شہید کرتی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی تمہارا نام و نشان لینے والا تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن میرے نانا کا نام اس وقت بھی ممبروں پر لیا جا رہا ہے میں ہی وہ ہوں حسین ابن علی ہوں جسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک کندوں پر بٹھایا اور سواری دی جب پیدائش ہوئی تو اپنا دعا بے دہن چٹایا ساری فضیلتیں انہیں بتائیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کس شخصیت کے سامنے کھڑے ہیں اور کسے مارنے کے لئے آئے لیکن کہ جن کے آنکھوں پر جن کی دلوں پر مہر لگ چکی ہو پھر ان کے سامنے حق بیان بھی کیا جائے تو انہیں حق نظر نہیں آتا تو وہ جو آسمان سرخ ہوا زمین پر ہر طرف خون اور اس کے جو اثرات نظر آئے جو تاریخ میں ملتے ہیں تو یہ سب ایک غیظ و غضب کا آدم تھا کہ جسے مشیعت باری تعالی نے ظاہر کیا اس طرح اور مورقین نے یہاں تک لکھا کہ شفق پر آج بھی جو سرخی باقی ہے وہ اسی دن کے بعد سے باقی اللہ حبی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت خوب علامہ صاحب جس طرح سر نے فرمایا کہ یقینا یہ جو واقعات ہیں ہم ان کو اگر پڑتے ہیں تو بہت سارے میسیجز ہمیں حاصل ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے اتوار پتا چلتے ہیں پھر اس کے بعد حق اور باطل کی جو ایک ہمیشہ سے جنگ رہی ہے وہ دور حاضر میں بھی اسی طرح ہمارے سامنے باطل بہت سارا ہے اور حق میرا خیال سے ٹھونڈ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا وہ جو ڈائریکشن ہے ایک کہ کس سمت میں حق کو تلاش کیا جائے اور باطل کو کس طرح زیر کیا جائے یہ تفریق جو تھی امام علی مقام کی جو یہ جنگ تھی اس سے کس طرح حاصل ہوتی ہے دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کی تمام زندگی تعلیمات رسالت پر مبنی ہے بے شک کربلا کے ہر مقام پر جو آپ کے خطبات ہیں اس میں آپ نے صلات مستقیم اور کہاں سفینہ تنجات کہ میں سفینہ نجات ہوں حسین سفینہ نجات ہے حدیث رسول ہے سفینہ نجات میں آئے گا میں اور میرے علی بیت رسول کشتی نو کے متماصل ہیں جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلا پا گیا اب دنیا کو کسی تھرد میکنزم کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک کی حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن و اترت رسول کے ہوتے ہوئے اور پھر کربلا مولا میں مولا حسین علیہ السلام نے حق کے انسانی کی اتنا بلند کیا کہ انہوں نے دشنوں کو ہی پانی پلایا سبحان اللہ میں کہوں یزید کے ابو لشکرہ کو پیاسا تھا سراب کر دیا انہوں نے پانی بند کیا انہوں نے پانی دیا سبحان اللہ اور بتایا کہ ہم سراب کرنے والے ہیں اور تم پانی روکنے والے ہو اللہ حب تو آج کل بھی دنیا میں کوئی پانی روکتا ہے کسی کا تو میں کہتا ہوں یہ یزیدی لشکرہ کا فالور ہے اور جو کسی کو پانی پلاتا ہے آدھے گلاس میں کسی تھوڑا پانی دیتا ہے تو سمجھو حسین کا فالور ہے کیا بات ہے چھ سال کی تاریخ میں لکھتا ہے کس نے تین سال کا لکھتا درج کیا مختلف روایات ہیں تو جب پانی آیا اور کی زوجہ پانی لے کر آئیں کچھ خوراک لے کر آئیں تو کہا کہ سب سے پہلے چھوٹا بچہ پانی پیے گا تو جناب سکینہ نے کوزہ لیا اور کربلا مقتل سے دورنا شروع کر دیا جناب سلام نے کہا مقتل میں کیوں جا رہی ہے سکینہ کہا میرا چھوٹا علیہ السلام بھائی میرا سب سے زیادہ پیاسا ہے پہلے میں اس کو پانی پلاؤں گی پانی پلانے بھی انصاف کے تقاضوں کو ملوظ خاتر رکھا یہ کربلا ہے جو خزوات رسول اللہ کے ساتھ تو وہاں بھی یہ واقعہ پانی کا ہے یکہ صحابی پیاسا تھا اس نے کہا نہیں پہلے وہ زیادہ پیاسا ہے اس کو پلاؤں گا میں تو جہاں اعتدال پسندی اور حقانیت کی منزل کہ اپنے آپ کو تکلیف دے کر دوسرے کی تکلیف دور کرنے کا منشور ہو اسے کربلا کہتے ہیں اسے کربلا کہتے ہیں اور مولا حسین نے سب سے پہلے اپنے صحابوں کو قربان نہیں کیا اپنے جوان علی اکبر کو قربان کیا حور علیہ السلام خود اس لیے کہ حور نے رستہ روکا تھا حور کا بیٹے کو کی لاش مولا حسین نے خود اٹھائی کہا کہ جوان بیٹی کی لاش اٹھانا آر آدمی کا قابل نہیں ہے اور تم بیٹھو میں تمہاری نیابت کروں گا تمہاری مدد کروں گا تو مولا حسین نے کربلا میں عام طرح انسان جنگوں میں اسی سے یہ امامت میں اور عام انسان میں فرق ہے عام انسان کے پاس کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اپنی پریشانی کو دیکھتا ہے لیکن امامت کا فضیلت یہ ہے کہ ان دوسروں کی پریشانی کو ریزارف کرتا ہے اور مولا حسین نے کربلا میں پوری کائنات کو حد طرح کی ایکنومیکل پریشانی اخلاقی بوران سے بچاتے ہوئے کربلا کا مارکہ حل کیا ہے تاکہ میری سیرت و کردار سے نانا کی امت کچھ سیکھیں سبحان اللہ اور یہ رسل سلسلہ چلتا رہے گا جب تک امت مسلمہ میں اہل بیت الرسول کی محبت موجود ہے صلاحات مستقیم بھی رہے گی بے شک قرآن کی پر یقین بھی رہے گا نمازوں میں اور روزوں میں اتدال بھی رہے گا اور عمل خیر جاری رہے گا کیونکہ حسین کائنات میں سب سے بڑا خیر کا نام حسین اور کنبلہ ہے بے شک سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب آج کا نوجوان اگر ہم بات کریں دور حاضر کی تو پریشانیاں بھی ہیں کہیں نہ کہیں لولیسنس بھی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف ایسی کیفیات موجود ہیں جو ہمیں راہ حق کو پہچاننے میں سکاسر رکھتی ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو کافلہ تھا بہت تعداد کم تھی لشکر کی تعداد کم تھی پر جذبے اتنے بلند تھے کہ ایک آواز پر ایک صدا پر سب اکٹھے ہو گئے سب تیار ہو گئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے آج کا نوجوان ہمارے سامنے سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ موجود ہے لیکن نوجوان نسل کہیں نہ کہیں اس ڈائریکشن کو نہیں پہچان پاتی ایسا کیوں ہے اور جو جذبہ ایمانی ہے جو دلوں میں ہے اس کی کمی کیوں ہے آج کے دور میں دیکھیں جیسے آج کل کے زمانے میں میٹریلسٹک ذہنیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے ہر چیز میں میٹریلسٹک مجھے دنیا بھی فائدہ کیا ملے گا پھر دوسرا دین دراصل وہ روحانیت کا نام ہے ایمان بالغیب بندے کی چیزوں پر ایمان لانا اللہ نظر نہیں آ رہے لیکن ایمان لانا ہے رسول اللہ علیہ السلام تو وہ جو میٹریلسٹک سوچ کو فروغ دینا ہے اس نے دین کو ایک رسم اور رواج کے حد تک محدود کر دیا یعنی جن ہستیوں نے قربانی جس کوز پر دین جس وجہ اور جس علت پر دین وہ علت مفقود ہو گیا اب اس کے بعد کے جو ایک منانے کی ترتیب ہے بھی غم منانا ہے خوشی منانا ہے تیوار ہے اور اب یہ محرم کا مہینہ آیا تو اس میں ہمیں طرح سا حزین اور غمگین ہونا ہے لیکن اس غم کی پیچھے جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہمارے پیشیرون نہیں ہیں جیسے اللہ مسافر فرما رہیتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے آہد مبارک میں بھی اپنی ضروریات کو پیچھے رکھے دوسروں کی ضروریات پر کو ترجیح دینا اللہذین یؤسیرون علا انفسہم ولوکانا بہم خصاصہ کہ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر لیکن دوسروں کے لئے آسائیاں فرام کرنا جیسے واقعہ انہوں نے بتایا غزوے کا اور اسی طرح کربلا کے میدان کا واقعہ بتایا یہ پورا فلسفہ ہے یعنی جو موجے بنتی ہیں سمندر میں وہ فرنڈ کی طرف بنتی ہیں لیکن وہ فرنڈ کے پانی کا کمال نہیں ہوتا وہ پیچھے پوری سمندر ہوتا ہے بلکل ایسی اسی طرح یہ جو غم ہے یہ جو ایک دکھ ہے یہ بات اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ تب نمائیہ ہوگی جب ہمارے زندگی بر یعنی پورے سال کا ہر دن ہر لمحہ اس قربانی کی تعلیم کے زیر اثر ہو صرف اس دن آ کر مطلب کچھ رسومات ادا کر دینے اسے حق ادا نہیں ہوگا تو نوجوان اپنے زندگی میں صورتحال آ جائے کہ میں اپنی ایگو کو کنٹرول کروں میں اس وقت دیکھوں کہ میرا بھائی کی ضروریات ایسی ہیں کہ مجھے اپنی ضروریات کو پیچھے رکھنا پڑے جس دن یہ احساس بیدار ہوگا نوجوانوں میں تو تب جا کے وہ سارے کے سارے کربلا سے جو حاصل ہونے والے ریوورٹس ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے بلکل ٹھیک سعید صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آج کے دور کی بات کی جائے ادم برداشت ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ سیاسی میدان ہو ہمارا یوت ہو ہماری نئی جنریشن ہو یا پھر کوئی بھی مکتب فکر ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادم برداشت بہت زیادہ ہو گیا ہے بڑتا چلا جا رہا ہے اس کی شرع برتی چلی جا رہی ہے ہماری پرسنائیٹیز میں اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارا نقصان بھی اٹھاتے ہیں امام حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہو کی جو جنگ تھی باطل کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا جو درس دیا گیا وہ برداشت کا تھا پانی نہیں تھا پیاس تھی تو برداشت کیا گیا بھوک تھی برداشت کی گئی پھر اس کے بعد جس طرح کا جبر تھا دوسری طرف سے اسے بھی برداشت کیا گیا آج ادم برداشت کیوں اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے ہم اتنی ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں ایک وسیع ریسرچ ہمارے سامنے ہیں پھر اس سے ایسی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہس وقت ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے وہ دوری ہے قرآن اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا یا یوہ اللذین آمن استعینوا بالصبر والصلا ان اللہ مع السابرین کہ اللہ بے شک سبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک تو مدد چاہو سبر سے اور نماز سے لیکن اللہ کس کے ساتھ فرمائے ان اللہ مع السابرین اب اگر حضرت سید شہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی صیرت مبارکہ کو دیکھا جائے تو سبر اور نماز کے درمیان نانا کے وسال پر سبر والدہ کے وسال پر سبر بھائی کی شہادت پر سبر والد کی شہادت پر سبر بھائی علیہ ازغر کی شہادت پر سبر اور اپنے لتنے بھی رفاقائیں ان کے سب کی شہادت پر سبر اور نماز میں آپ کی اپنی شہادت تو حسین کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سبر اور نماز اگر ان دونوں چیزوں کو تم اپنے ساتھ لے کر چلو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان اللہ مع السابرین کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ جو مقام ان کا ہے پھر وہی مقام تمہیں بھی دیا جائے تو یہ اتنے برداش ہمارے اندر اس لئے پیدا ہو گئی کہ ہم واقعات کو سنتے تو ہیں لیکن ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اگر آج اس چیز پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آج اس سے زیادہ مسائل ختم ہو جائے کہ سبر اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بہت ساری چیزوں پر بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اور انہیں حل کر سکتا ہے اور اگر اتنے برداش نہیں غصے کی حالت میں زرہ سا جوز جذبی کی حالت میں فوراں فیصلہ کرے گا تو اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے اور پھر اس کا خمیادہ بھی خود ہی کو مقتنہ پڑتا ہے اس کے برق اگر آپ کربرا کے میدان کو ایک نظر رکھ کر دیکھیں اور نوجوان کو آج کے بتائیں کہ وہاں کتنی پریشانیاں تھی کتنی مشکلات تھی سب کچھ تھا لیکن سبر کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا اور نماز کو بھی نہیں چھوڑا ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ جو مارنے آئے تھے ان کا تو نام نشان مٹ گیا لیکن جسے مارا گیا ان کا نام آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہنے والا ہے سبحان اللہ یہ ہے سبر کا پھل اور استقامت اور نماز کی فضیلت اور برکت ہے بشت بشت کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہیں بلکہ ٹھی یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگوہ سلسلہ اس سے آگے بڑھائیں گے keep watching debate at 8 welcome back to debate at 8 اور محرم الحرام کی special transmission آج دس محرم الحرام ہے اور گفتگوہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ محسز مہمان موجود ہیں علامہ صاحب جیسا کہ ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگوہ سلسلہ جاری تھا ہمارا ہم بات کر رہے تھے دس محرم الحرام کی خصوصی جو آج کے آج کے جو میسج ہے جو آج کی تعلیمات ہیں یا جو آج کی حالات و واقعات اس وقت تھے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شہادتوں کی بات کی جائے تو بہتر معصوم اور پھر امام علی مقام کی شہادت سب سے جو ننے شہید تھے حضرت امام علی ازگر میں ذرا ان کی کردار پر روشنی ڈالیے گا میں جاننا چاہوں گا کہ ایک معصوم جان ایک ننی سی جان جس پر ظلم کیا گیا پوری دنیا کو کیا بتاتی ہے یہ پوری دنیا کو زیدیت کی صفاقیت ان کی ظلم و جبر کا پردہ اٹھاتی ہے تاکہ اکرلی کنگا ہی لیے نہ کہہ سکیں کہ ہمیں نبی پاک کے نوازوں کے بارے میں علم نہیں تھا شہدہ کربلا کے بارے میں علم نہیں تھا ویر نسنی تھی مولا حسین نے جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو جناب رباب سلام اللہ علیہ نہیں کہا کہ اثر بڑا پیاسا ہے پانی کی حجت کی جائے پانی کی ضرورت کربلا میں مولا حسین کو نہیں تھی کیونکہ آپ ضرورتیں اسماعیل میں سے تھے جنہوں نے زمین پر پاؤں رگڑا تو پانی آ گیا یہ مولا حسین کے صبر و تحمل کا سب سے بڑا مزاج تھا کہ آپ نے بدعا نہیں دی سبحان اللہ صبر کیسی بھی صبر کہتے ہیں صبر اسے نہیں کہتے کہ آج میں وسائل نہیں ہے تو صبر کر لیا کیڑی نے پانی نہیں دیا صبر کر لیا ان کے پاس تمام رسورسس تھے روحانی سورسس یہ عمر ربی کا نام ہے عائمہ تحرین عمر ربی کی منزل پر فائز تھے قول العمر ہیں یہ لوگ کائنات کی وہ ہر چیز ان کے سامنے صاحب عمر ہے یہ چاہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں تو پانی آ جاتا اشارہ کرتے ہیں جعفر جن آیا مولا میں آپ کی مدد کروں گا کہا نہیں ہے تمہاری مدد ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے سے رب سے کیا وہ وعدہ پورا کرنا ہے سبحان اللہ احفائے عہد کرنے کے لئے کربلا میں آئے ہیں تو مولا حسین نے علیہ السلام کو لیا تو تین سوال کی ہے اشکیہ سے کہ دیکھو کہ تم مجھے پانی نہیں پلاتے ہو تو یہ معصوم بچہ ہے اس کو پانی پلا دو انہوں نے پھر بھی نہیں سنا تو مولا حسین علیہ السلام کو آپ نے اپنے کاندوں سے اٹھایا اور ایک متہ زمینِ کربلا پر لٹا دیا تب تیس طرح پر معصوم بچے کو چھ ماہ کے بچے کو لٹایا کیا پوزیشن ہوگی کتنی تبشتی مولا حسین نے کتنی برداشت کی درمی وہی معصوم کے بیٹے تھے منزلِ برداشت کی میراج پر تھے علیہ السلام کی شہادت سبر کی میراج کا سبق دیتی ہمیں کہا کہ اس کو پانی پلاو مولا حسین نے کائنات میں لکھا اپنے لبی مبارک اپنے ہوتو پر لے کر آئے معصوم بچہ لیکن انہوں نے پانی دینے کے بجائے انہوں نے اپنے چیرے پھیر لیے عزیز اشکر کے جوانوں نے اپنے چیرے پھیر لیے وہ بھی نہیں دیکھ سکے علیہ السلام کی معصومت کا اگری کیا کرنا اس کے بعد مولا حسین نے اسکر کو کندے پہ لیا اپنے پاس رکھا اشکر نے تیر چلایا وہ تیر اتنا بڑا تھا جو جانروں کو قتل و غارض میں استعمال ہوتا تھا کہاں چھے ماہ کا اسکر اور کہاں اتنا بڑا تیر باوزنی تیر سے شکار کیا مولا حسین کو تیر لگایا مولا حسین نے اپنے بازوں سے جمبش کی کہ مولا حسین اتیر مولا حسین نے اپنے گلے پہ لیا مقتل میں لکھا ہے کہ مولا حسین نے کس دن اپنے آپ کو جمبش دی کہ میرا بابا حسین زخمی نہ ہو جائے آپ کے جس میں اقدس پہ اتیر نہ لگے اور جس میں اقدس سے خون نکلا تو شہادت کی منظر یہ تھی کہ مولا حسین نے چاہا کہ زمین کربلا پہ اسکر کا خون پھیکے آسمان پہ پھیکے آواز آئی اسکر تمہارے خون کا ٹکانہ کہنی انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اسکر تمہارے خون کا ٹکانہ کہنی پھر مولا حسین علیہ السلام نے آشور کے دن اسکر کے خون اقدس کو پاک و تاہر خون کو اپنے چیرے پر ملا اور کا پروردگار عالم تو گوار ہے نا جب روزی محشر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اسکر کا خون میرے چیرے پر ہوگا اور اس کے بعد ننی سی قبر بنائی اپنی تلوار نکالی میان سے خیمے کے پیچھے گئے اور آپ کو اسکر کو وہاں دفنا دیا اے زمین کربلا اس احسان کو نہ بھول ترپہ ہے تجھ پہ لا شای جگر گوش آئے بطول اسکر کو گبر میں گار کر مولا حسین نے اپنا دامن جھاڑا رب کی بارگاہ میں شکر کا کلمہ ادا کیا اور بتایا ہے سب سے بڑی چھوڑی قربانی ہے لیکن مقام شہادت میں عظمت کبرہ کی منزل لگتا ہے مولا اسکر اس لیے کہ اسکر نہ بول سکتا تھا نہ جنگ کر سکتا تھا اشکیہ کا چہرہ اسکر نے اتنا بے نکاب کر دیا کہ قیامت تک اسکیہ کتنا بھی جسٹیفکیشن کریں اپنے کربلا کے معاملے میں جسٹیفکیشن میں نکام ہو جائیں گے اسکر کا خون تار زندہ و تابندہ رہے گا صلح شہید کیا ہے تو بطاب جاودانہ اور مولا حسین کی شہادت اسلام کی زندگی کی علامت ہے اور اسکر کی شہادت پوری کربلا کی شہادتوں کی علامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے طرف آوں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یقیناً اسلام کو خطرہ تھا جس طرح کہ ہم دیکھتے کہ یزیدی لشکر جو عزائم لے کر آیا تھا اترا تھا میدان میں اور پھر اس کے بعد جس طرح اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جاری تھی امامی آل مقام نے اپنا پورا خاندان پورا گھرانہ رسول قربان کیا اس کے بعد جو ساتھی تھے وہ بھی انہوں نے بھی دریکنہ کیا کہ امام کے پیچھے کھڑے رہے اور آخری خون کا آخری کترہ اور پھر یہاں تک کہ جو نماز کے لیے سر جھکتا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے امامی آل مقام تو آپ کو شہید کر دیا گیا یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اسے پرکھیں اور سمجھیں تو میرے خیال سے ہمیں اس سے بڑی قربانی پوری تاریخ میں نہیں ملتی اس سے بڑی شہادت پوری تاریخ میں نہیں ملتی کیا کہیں گے جی بالکل یہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے قربلا کے بعد اس کے دو ایکسپیکٹ ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر وقت آیت نازل ہو گئی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا یہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اسلام ادھورہ تھا اور اس واقعے کے بعد اسلام پورا ہوا جبکہ رسول اللہ علیہ السلام اس واقعے سے پچاس سال پہلے وصال فرما چکے ہیں یعنی دین تو پچاس سال پہلے مکمل ہو گیا تھا اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو مکمل دین دے کر گئے تھے اس کے اندر عبادات بھی تھے اس کے اندر معاملات بھی تھے معاشرت بھی ہے اخلاقیات بھی ہے ایمانیات بھی ہے جو مکمل دین ایک سٹریکچر ایک ساخت ایک ریاست دے کر گئے اس ریاست میں جو انتقال حکمرانی ہے یعنی رسول اللہ علیہ السلام کے بعد حبوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک جو سلسلہ چل رہا تھا اسلام کا وہ ٹوڑ گیا یعنی پھر ملوکیت آ گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہد مبارک سے پھر وہ جو خلافت کے تسلسلتہ جو حقیقی اسلامی سیاسی ایک سٹریکچر تھا وہ ٹوڑ گیا پھر اس کے بعد یزید کی ولی اہدی کی بات ہوئی اور پھر اس پر صحابہ کے اختلافات سامنے آئے کہ یہ اسلام کی ریت سٹریکچر اصولوں کے خلاف ہے اس طرح اسلامی حکومت ٹرانسفر نہیں کی جاتی اس کے لئے کنسیسس کا ہونا ضروری ہے اتفاق رائے کا ہونا ضروری ہے یہ جو بات تھی اسلام کا یہ جو پلر تھا یہ مجروح ہوا اس پہ دو قسم کی رائے بنی ایک تو یہ صحابہ کی رائے بنی اکثریت کی کہ ہم فی الحال اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائیں ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیکھیں حدیث کے ذخیر میں وافر ان کی روایتیں آپ کو ملیں گے کیونکہ یہ اس طرف گئے کہ ہم درس تدریس کے ذریعے اس سے پہلے پانچ سال سیدن علی رضی اللہ عنہ کہ وہ آپ اس کے مناقشات میں گزرے اختلافات میں گزرے انہوں نے اصلاح کے لئے درس و تدریس کے راہ کا انتخاب کیا گوہ کہ وہ بھی گنجائش ہے لیکن اس پر امت کا اتفاق ہے دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے عالی میار عظیمت جس کو کہتے ہیں دوسرا ہے رخصت اکثر صحابہ کی رائے یہ بنی کہ ہم رخصت کی طرف چلیں لیکن نواز رسول علیہ السلام اور ان جیسے لوگ وہ لور کٹیگریو کے نہیں تھے وہ ایکسٹریم لیول کے وہ عظیمت عظیمت کے قائل تھے تو انہوں نے وہ جو اسٹریکچر کی بنا خراب ہو رہی تھی اسلامی پولیٹیکل سسٹم رسٹرائے ہو رہا تھا اس کے ڈیفنس کے لئے اپنے جانوں کا نظرانہ دیا اس طرح اسلام کے آپگیاری اور اسلام کی حقیقی سسٹم کی بقا کی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم اسی ملوکیت اور باشاہت کے نظام کو اسلام کا نظام سمجھ رہے ہوتے اگرچہ اس کے بعد آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ خلافت بنو امیہ خلافت بنو عباس تر خلافت یہ ساری گزری جس کو میٹریالیسٹک سوچ گولڈن ہے جو ایرا آف اسلام بھی کہتے ہیں عباس حلافت کو لیکن یہ اسلامی پولیٹیکل اصولوں پر نہیں تھی اس پر امت کا اتفاق ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو اگر ابھی نہ روکا تو یہ پھر بہت دور تک سلسلہ جائے گا اور آج صدیاں گزر گئیں یہاں تک کہ آل آباد کے خدبے میں علامہ اقبال فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ زمین کا کچھ قطع کچھ حصہ مل جائے تو ہم دنیا کو بتا سکیں گے اسلام کا وہ بیداغ چہرہ جو ملوکیت کی وجہ سے صدیوں تک داردار سیدنا حسین علیہ السلام کی وہ قربانی کی اہمیت کو ذرا سمجھئے کہ وہ اس وقت چودہ سو سال کی تاریخ دیکھ رہتے کہ آگے کیا ہونا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو اسلام صدیوں تک چلے گا اور آج تک چل رہا ہے پھر دوبارہ وہ اسلام کا کنسیسس والا ایک سسٹم پولیٹیکل آج تک پھر مارز وجود میں نہیں آیا اور رسول اللہ علیہ السلام نے بشارت دی کہ قرب قیامت کے قریب میں دوبارہ سے وہ سسٹم دوبارہ آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لئے قبول فرمائے آمین آمین بہت خوب بہت خوب سید صاحب اگر ہم کربلا کو یاد کریں کربلا کے جو آج کے مناظر تھے دس محرم الحرام کا جو دن تھا شورہ کا جو دن تھا پانی نہیں تھا شکایت نہیں کی گئی بھوک پیاس تھی شکایت نہیں گئی افلاس تھی شکایت نہیں کی گئی نہتے مسلمان تھے شکایت نہیں کی گئی لبیک کہا گیا امام کی آواز پر وہاں موجود تھے موسم کو نہیں دیکھا گیا تبتے ہوئے سہرہ کو نہیں دیکھا گیا وہاں موجود تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورسز بے پناہ ہیں اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے ہمیں صحت سے نوازا ہے بھوک نہیں ہے افلاس نہیں ہے پانی وافر مقدار میں موجود ہے لیکن شکایت ختم نہیں ہوتی یہ جو سلسلہ ہے یہ جو تعلیمات امام علی مقام نے ہمیں دی پھر بھی ہم بار بار شکایت کرتے ہیں اللہ کے حضور کفران نعمت بھی کر جاتے ہیں اکثر اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس چیز سے اس چیز سے دور کس طرح رہا جائے دیکھیں حضرت سیدن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ یہ میسیج دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے بے شک بے شک قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيزَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر انگذاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دے آج ہم ناشکری کی طرف چلے گئے نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ایک بزرگ نے ایک مانگنے والے سے یہ کہا سوال اس نے جب ان کے سامنے دستے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیں تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے سمجھانے کے لئے میں کچھ سوالات تم سے کرتا ہوں تو مجھے ذرا اس کا جواب دو تو اس نے کہا جی آپ فرمایے فرمایا میں تم مجھ سے مانگنے آیا میں تم سے کچھ چیزیں مانگتا ہوں تو اس نے کہا آپ نے فرمایا میں تمہیں اتنے ہزار روپے درہم دیتا ہوں زمانے کے تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو یا اتنے درہم دیتا ہوں اپنا ایک ہاتھ دے دو ایک ہاتھ نہیں تو انگلی دے دو انگلی نہیں تو ایک پور دے دو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی سبحان اللہ اور پھر تم اس پر ناشکری کر رہے ہو بے شک کہ جو اگر انسان اپنے اوپر غور کرے تو اس کے اندر شکر کا مادتہ پیدا ہو کہ وہ دیکھے کہ اللہ نے کتنی ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی آنکھ دی ہے تو دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اگر وہ آنکھ دیتا اور دیکھنے کی صلاحیت نہ دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے ہاتھ دیتا پکڑنے کی صلاحیت نہ دیتا پیر دیتا چلنے کی صلاحیت نہ دیتا یہ سب کچھ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آنکھ دی تو دیکھنے کی صلاحیت دی زبان دی تو بولنے کی صلاحیت دی کان دیئے جو اس نے بندے کو عطا فرمائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت پر شکر عدا کیا اللہ تعالیٰ اور جو مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں مرضی مولا عزمہ علاہ مولا جو تیری رضا وہی حسین کی رضا کہ اگر یہی مشکلات یہی پریشانیاں لکھی ہیں تو ٹھیک ہے ظالم اگر ظلم کرنے میں اپنی آخری حد تک جائے گا تو حسین صبر کرنے میں اپنی آخری حد اگر اس کا ظلم کرنے میں جواب نہیں تو حسین کا صبر میں جواب نہیں ہر چیز پر صبر کتنی پریشانیاں کتنی مشکلات تو یہی پیغام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ کوئی پریشانی ہو کتنی ہی مشکلات ہو کچھ بھی ہو لیکن تمہیں صبر سے ہر کام کو انجام تک پہچانا ہے اور جب صبر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود پر خود جہے وہ انسان کے اندر ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود اس کے سامنے وہ چیزیں نکل کر آ جاتی ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کس کام کو سر انجام دیا جائے تو ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اس بات کی طرف سوچنا چاہیے کہ ہر حال میں اور ہر چیز میں صبر کو اختیار کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں جتنا شکر ادا کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ علامہ صاحب آج کے دن کی حوالے سے آج کے دن کی جو روح ہے وہ ہمیں یونٹی کا درز بھی دیتی ہے یہ ایک ساتھ ہی یکچہ رہنے کا جو درز دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں بھی فرقہ واریت بہت بڑھ چکی ہے اس کے بعد انتشار ہمارے رویوں میں بہت جگہ بنا چکا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت اور کینہ یہ بھی بہت بڑھ چکا ہے ان چیزوں سے دور کیسے رہا جائے امامی آل مقام کی جو یہ جنگ تھی باطل کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹی کا بہت بڑا ایک چیپٹر کھل جاتا ہے یونٹی کی تعلیمات ہیں وہ بہت کھل جاتی ہیں متحد رہنا ایک ساتھ رہنا ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کربلا مولا میں مولا حسین نے کہ بہت سے خطبات ہیں اس میں سے ایک خطبات کا چھوڑا سا جملہ پڑھتا ہوں ضرور آپ نے فرمایا کہ میں نانا کی امت کی عمر بن معروف اور نہیں علمی منکر کا پیغام لے کر آیا ہوں سبحان اللہ عمر بن معروف کہتے ہیں نیکی کو پھیلانا برائی سے رکنا بے شک تو جو باطل قوتوں کے اندر برائی آگئی تھی جو اسلام کے چپٹر کو اس کے اصولوں کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو مولا حسین نے کربلا میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی اتنی وڑا یونیڈی کا پیغام دیا مولا حسین علیہ السلام نے کہ میں دو جملے پڑھ رہا ہوں مقتل تھے کہ شمر ملون کہتا ہے کہ جب مولا حسین کو میں قتل کر رہا تھا تو آپ کے لبیں مبارک ہل رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ شمر کی سکول آف تھوٹ ہے یہ اس نے سوچا کہ شاید مولا حسین مجھے بدوا دے رہے ہیں تاری امت مسلمان کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوا تو آپ کی زمان پر دو الفاظ تھے ربی مغفر لی امتی اللہ اکبر اتنی بڑے یونیڈی رسالت نے دی بے شک کفار کے لیے بھی رکھا منافق کے لیے بھی رکھا مشکین کے لیے بکھا جیسے جیسے جس کا کردار اس کو سب کو نبی پاک نے کنڈون کرتے ہوئے ایکزمٹ کرتے ہوئے کہا ربی مغفر لی امتی اے رب جلیل رب کریم میری امت کی بخشیش و مغفر کر دینا شیمن ملون کہتا ہے کہ جب مولا حسین کے لبیں مبارک ہیل رہے تھے میں نے ذہن میں تصورتا امام کسا اتنا بڑے میں ظلم و استم کیا آپ کے سینے میں چڑھ گیا ہوں خنجر بارے ہیں تروارے کی ہیں تین سو تیرسل زخم دیئے ہیں اور بے انتہا ان کے آل کے ساتھ ظلم و استم کیا ہے اکبر کو شہید کیا ہے اون و محمد کو شہید کیا ہے عباس کے شانے کٹے ہیں علی اکبر کے سینے پر برشی باری ہے جوان بیٹے غم بھی حسین کے دل میں ہے ازغر کا غم بھی حسین کے دل میں ہے اور بے انتہا حسین کے دل غم سے لبریز ہے لیکن وہ کہتا ہے ملون شمر کہ جب میں نے اپنے نپاک نجس ہونٹ مولا حسین کے کان کے قریب لائے لے کے گیا کان کو کپنا کان مولا حسین کے لبے مبارک کے قریب لے کر گیا تو آز آری تھی پروز دیارِ عالم میرے نانا کی امت کو بخش دینا اس سے بڑی یونٹی حسین کیا دے گا کہ جو آخری وقت بھی تیروں تلواروں کے بعد بھی نانا کی امت کے لیے دعای خیر کرتا ہو تو حسین کو جتنا بھی یاد کیا جائے جتنا بھی اس کا ذکر اذکار کیا جائے وہ شکر سے کم ہے وہ شکرانے کی منزل ہے ذکر حسین بس یہی پیغام ہے کہ حسین نے نانا کی امت کی بخشی شکریت تمنہ کی ویسے سنت رسول ادا کی جسے نبی پاک چاہے تھے کہ نانا کی امت کو بخش دینا حسین نے بھی وہی دعا کی پوری رسالت کا حق ادا کیا مولا حسین نے کربلا میں اور آج تک کائنات میں لوگ حسین کو اسی لیے یاد کرتے ہیں حسین کا نام اس لیے کائنات میں زندہ ہے کہ حسین منی جب تک نبی پاک پر درود و پاک ہوتا رہے گا درودہ ابراہیم پڑھتے رہیں گے لوگ حسین علیہ السلام کو سلام پہنچتا رہے گا کون کہتا ہے حسین کو کون نہیں مانتا درودہ ابراہیم میں بھی حسین کا نام ہے درودہ مکی میں بھی حسین کا نام ہے درودہ لکی میں بھی حسین کا نام ہے جتنے درودہ پاک ہیں درودہ تاج میں بھی مولا حسین کا نام ہے تو حسین تو ہم سے جدہ کبھی نہ ہو سکتا نہ کوئی کر سکتا ہے بے شک یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کافلہ اجاز میں کوئی حسین نہیں سبحان اللہ جس طرح یونیٹی کی ہم نے بات کی اور بہت سے میسیجز دیے گئے برداشت کا میسیج پھر اس کے بعد جذبہ ایمانی کا میسیج کہ اپنے اندر کس طرح بیدار کیا جائے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سبر کیا گیا جس طرح سے صحیح صاحب نے فرمایا کہ سبر کا بھی ایک درس بہت کلیر میسیج جوہاں سے دیا گیا امام علی مقام چاہتے تو یقیناً اللہ کے حضور دعا کرتے اور یہ پورا لشکر جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا اور اللہ پاک یقیناً نواز رسول کی جو یہ بات تھی رد نہ کرتے ضرور سنتے اور پھر دشمن کو یہ کیفرے کردار تک پہنچاتے تھے لیکن وہاں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی مسلم ممہ کے لیے کہ کس طرح اگر باطل طاقتور بھی ہو تو بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے فتح اطاف رما یہ جو رہتی دنیا تک امام حسین کی فتح ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس سے کیا میسج ملتا ہے ہمیں اور اپنی جو زندگی گزارنے کے جو طور اطوار ہیں وہ کس طرح مشرعہ بند بنا کر اسے لے کر چلا جائے آگے جزاک اللہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو شروع کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آہد مبارک میں یونٹی کا کیا پیغام امت کو دیا دیکھیں ایک تو ہمارے آپس کے معاملات ہیں دوسرا بالا نظر ہو کر امت اور اسلام کو دیکھنا نون مسلم لوگ اسلام کو دیکھ کر کیا ذہن بناتے ہیں بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ یہ عبداللہ بن نبعی رئیس المنافقین جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تحمد بھی لگائی اور جنگوں میں مسلمانوں پر یعنی ہر کوئی نقصان پہنچانے کا پہلو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا آشکارہ تھا سب کچھ ایک موقع پر انصار اور مہاجر صحابہ کو آپس میں لڑائیں یہاں تک کہ دست و گرابہ ہونے کی نوبت پہنچ گئے اس وقت رسول اللہ علیہ السلام تک بات پہنچ گئے آپ علیہ السلام نے رکھوایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں اس منافق کا گردن اڑا دو ٹائٹل اس شخص پہ مسلمان کا لگا ہوا ہے لیکن حقیقت میں مسلمانی منافق ہے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا دعیا عمر عمر چھوڑ دو اسے پھر باہر کے لوگ وہ نون مسلم کیا کہیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اتنا بڑا منافق جس کے نفاق قرآن میں ذکر ہے آپ علیہ السلام یونیڈی کا کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں اتنے اختلاف کے باوجود بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ باہر دیکھنے والا مسلمانوں کے بارے میں سوچے کہ یہ آپس میں اس طرح سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتے دعا کر کے زلزلہ لا سکتے تھے کچھ بھی اللہ سے مانگ سکتے تھے لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا نہیں کرنا کہ باہر والے کہیں کہ مسلمان آپس میں میری طرف سے نہ ہو اگلی پارٹی کرتی ہے وہ اللہ کو خود جواب دے لیکن میری طرف سے ایسا پیغام نہ جائے کہ حسین علیہ السلام نے نفرت کا پیغام دیا بد دعا کا پیغام دیا سیم اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹے ہم بھائی ہیں ہمارا خون کا رشتہ بعد میں ہے پہلے ہمارا ایمان اور اسلام کا حصہ ہے پہلے ہم مسلمان ہیں ہم شیعہ سنی دیوبندی بریلوی بہت بعد میں ہیں بعد میں نہیں بہت بعد میں پہلے ہم سب ایک مسلمان ہیں بے شک اگر میرے بھائی پہ کوئی آنچ آتی ہے پہلے میرا خون گرے گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شیعہ ہیں یہ بریلوی یہ دیوبندی نہیں نہیں پہلے ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے جو ہمیں دنیا کو بتانا ہے بے شک پوری دنیا دیکھیں دو نظریہ دو قومی نظریہ یہی ہے نا ایک طرف کفر ہے ایک طرف ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانوں میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اور تم وی اینڈ یو ایسا کوئی باؤنڈری نہیں ہے بیریئر نہیں ہے ہم ایک جسم ہیں ہم کل مؤمن ہیں کجسد وحید ہیں ہم سب ایک جسم ہیں جب تک یہ ہماری بنیادی انیشیل بیسک ایڈیوگیشن میں نہیں ہوگا نا تب تب کچھ نہیں ہونے کا بھرے ہم جتنے ٹی وی شو کر لیں جتنے بھی ہم جلوس سے جلوس کر لیں ہمارے بچوں کو سکانہ ہوگا کہ بیٹا پہلے ہم مسلمان ہیں یہ سب ہمارے لوگ ہیں اگر مجھے کسی کے جلسوں سے اختلاف ہے وہ اختلاف اپنی جگہ لیکن ان کی حفاظت میں اپنی خون اور اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتا ہوں اختلاف اپنی جگہ جب یہ چیز ہمارے عملی زندگی میں آ جائے تب جا کے یہ اتفاق امت ہمارے اس کا امپیکٹ اس کا اثر ہمارے سوسائیٹی میں نظر آئے گا سبحان اللہ بہت خوبصورت بات سید مکرم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا ہم دیکھتے ہیں کہ حالی میں بہت افسوسناک واقعہ قرآن پاک کی دو بار بے حرمت ہی کی جاتی ہے سویڈن میں اور ایک کے بعد ایک جبکہ پوری مسلم ممہ نے باور کرایا پروٹیسٹ بھی ہوئے بتایا بھی گیا کہ یہ ہماری وہ ریڈ لائن ہے کہ جسے کروس کرنا میرا خیال سے پھر اس کے بعد جذبات پر کابو نہیں رہتا کسی مسلمان کا دوبارہ وہ کیا گیا اور پولیس پروٹیکشن میں کیا گیا پوری مسلم ممہ بہت رنج میں ہیں دل میں افسوس بھی ہے دکھ بھی ہے ایسے میں جو کیفیت ہے ایک تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پھر اس کی پیچھے کیا محرکات ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں ویسٹ والے کے قرآن پاک کی بحرمت کی جائے جبکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں اسے دل کے قریب سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں یہ غیر مسلم لوگ آئے دن اس طرح کرتے رہتے ہیں اور جہاں تک میری ناقص قلی کہتی ہے امت مسلمہ کہ وہ ایمان کو چیک کرتے ہیں کہ ذرا دیکھا جائے کہ اب کتنی ایمانی کیفیت اور رمک ان میں باقی رہ گئی اس لیے کہ مسلمان ہر چیز اپنے اوپر برداشت کر سکتا ہے لیکن قرآن اور صاحب قرآن صل اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت پر اگر کوئی امولی اٹھائے تو یہ ہم برداشت کسی صورت میں نہیں کر سکتے بے شک تو وہ ہر کچھ دن بعد ہر کچھ مہینے بعد کبھی کوئی خدا نہ خواستہ ماذر اللہ بلاس فہمی کے اوپر وہ کرتے ہیں کبھی کوئی کارٹون بنانی کوشش کرتے ہیں کبھی قرآن مجید فرقان حمید جیسی بہترین کتاب کو جلا کر اپنے غیز و غزب کے اور غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں جبکہ وہیں سوڈن میں یہ واقعہ ہوا اس واقعہ کے بعد کہ ایک مسلمان نے باقاعدہ طور پر جا کر وہاں کی عدالت میں ایک کیس دائر کیا اور وہ کیس کیا تھا اس نے کہا جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے مجھے بائبل کو جلانے کی اجازت دی جائے ججر اجازت دے دی فریڈم آف سپیچ کے نام پر جو یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ تو انہوں نے امت کو کہ دیکھو یہ ہے مسلمان اور غیر مسلم امت غیر مسلم کو دکھایا کہ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں کہ اس نے کتاب کو لے کر آیا پوری سیکریٹی تھی پولیس والے تھے وہ چاہتا تو بائبل کو جلا سکتا تھا ادھر دیگر ممالک میں اتجاج دو اس کے خلاف کہ بائبل کو جلایا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے فرہ فرہ لیکن اس نے لا کر لائٹر کو پھیک دیا اور اس کتاب کو چوما اور قرآن مجید کو بھی چوما اور یہ بتایا کہ دیکھو ہماری کتاب اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیتی کہ ہم کسی دوسرے کی کسی مقدس کتاب کو جلائیں بلکہ احترام کا حکم دیتی ہے اور ہمارا قرآن صرف ہمارے نبی کی عظمت اور رفت نہیں بلکہ دیگر انبیاء کی بھی عظمت اور رفت کو بیان کرتا ہے اور اس کا تحفظ حرماتا بہت خوبصورت بات وقت کی قلت کی باعث ہم چاہتے تھے کہ گبتویت سے اسلہ آگے بڑھے لیکن بہت شکریہ سید مکرم اشتر فی جلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ علامہ مظر علوی صاحب آپ کا بہت شکریہ دکٹر اورنگزیب صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آج کا دن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ برداشت کا دامن نہ چھوڑیں صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور امامی علی مقام کی یہ جو شہادت ہے اس سے جتنا جتنے میسیجز آپ لے سکتے ہیں جتنا زندگی گزارنے کے اتبار طور طریقے سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی کوشش کیجئے On that note ہمیں دیجئے اجازت Keep watching debate at it خدا حافظ